ہیڈلائنز آپ نے جانی خبر دیں آپ کو سابق چیرمن پی ٹی آئی کے اپیل واپس لینے کی صدہ مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن نہ اہلی فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی مزید جان دے نمائندہ اشتیوں اس آصف نویز سیاسے بتائی گا کس بنیاد پر درخواست مسترد کی گئی ہے دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی چیرمن ترک انصار کی توشہ خانہ ریفرانس میں الیکشن کمیشن کی حالی کے خلاف درخواست تھی اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیز جس سامر فاروق نے درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ تمہایا الیکشن کمیشن نے بانی چیرمن پی ٹی آئی کو اکیس اکتوبر دوزار بائیس کو بطور رکنے اساملی ناہل قرار دینے کا فیصلہ تمہایا تھا اور بانی چیرمن نے الیکشن کمیشن پیسلے کے خلاف گدشتہ برس اٹھائیس اکتوبر کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا بانی چیرمن پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر انتواہ ہونے کی وجہ سے اپیل واپس لینے کی درخواست دہر کی تھی اور بانی چیرمن پی ٹی آئی نے اٹھارہ جنوری کو اپیل واپس لینے کی درخواست دہر کی اور تیرہ ستمبر کو فریقین کے دلائل فننے کے بعد حضالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آپ سے کچھ دیر قبل سناتے ہوئے جو ہے ان کی اپیل واپس لینے کی درخواست مصرح کر دیئے بہت شکریہ آصف نمیت افصالات سے آپ نے مکھیا